سبسکرائب ڈی ایچ نیوز جو انٹران پولیٹیکل انالیسز جوز ٹوگیڈر انٹرو کی کچھ اچھی چیزیں کر لی جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سات سو چونسٹھ آئیٹم جو ہے وہ ڈسپوز آف کیے ہم نے ایک سال میں کیوں گے اندرونی معاملہ ہے اس میں پتہ نہیں عام آدمی کا کتنا فائدہ ہوا ہے پھر انہوں نے کہا جی ای ٹرانسفر ہم لے کے آ رہے ہیں جس میں ٹیچرز کی جو پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہے وہ ہم انٹرنلی کر لیے ایک دم سے کر لیتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آن لائن کی جا سکتی ہے بڑا لمبا پروسیجر تھا وہ بھی اس کا کتنا فائدہ ہے ٹیچرز کو چلیں اچھی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کچھ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں چھے کے قریب اور ہاسپٹل بن رہے ہیں نو کے قریب وہ تو گاگ اے گی کا ہے وہ کب بنیں گے وہ مکمل کب ہوں گے ہو سکیں گے اس ٹینئور میں یا نہیں ہو سکیں گے کیونکہ بی آرٹی کا ریکرڈ دیکھتے ہو اور دوسرے منصوبوں کا ریکرڈ دیکھتے ہو تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے اللہ کرے وہ پہنچ جائیں اب آتے ہیں میں انٹرو کی طرف اور ان کی کارکردگی کی طرف ایک لائٹر نوڈ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے انٹرو میں کوئی 47 منٹ کے انٹرو میں کوئی پچیس چھبیس دفعہ الحمدللہ کا میرا حل میں حسین نواز صاحب اب کافی ریلیف محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کے الحمدللہ کہنے پہ ان کو بڑی پروملم تھی پی ٹی آئی کو تو وہ بھی اب ریلیف کے چلیں کوئی اور بھی میرے سامنے آیا ہے خیر یہ ایک لائٹر نوڈ میں بات تھی کارکردگی کی طرف آتے ہیں انہوں نے کہا جی میں پسمندہ علاقے سے آئے ہوں اور عمران خان نے میرے پر ٹرس کیا بالکل ٹرس کیا ہے ان کے اوپر ٹرس یقیناً کیا ہے کیونکہ اتنی مخالفت کے باوجود انہوں نے ابھی تک رکھا اور ان کو ابھی بھی وسیع مکرم پلس کہتے ہیں پسمندہ علاقے سے آنے کا اگر تو یہ مطلب ہے کہ آپ پسمندہ علاقے سے آ کر باقی پنجاب کو بھی پسمندہ کر دیں گے تو یہ تو ایک بات ہے اور یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پسمندہ علاقے کو کتنا اپگریڈ کیا ہے وہ کتنا اوپر لے گئے آئے ہیں آل دو چھتیس سنتیس زلوں میں اگر ایک کو کر بھی دیا تو کوئی بڑا کام نہیں ہوگا کیونکہ شباہ شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ہم یہی کہتے تھے کہ وہ صرف لاہور میں کام کراتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ڈیرہ غازی خان میں یا اس طرف کوئی کام بھی کوئی خاص نظر نہیں آیا پائپ لائن میں ہے سب اعلان تک محدود ہے ایک تو یہ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نہ کسی کی کام میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ کسی کو مداخلت کرنے دیتے ہیں دیکھیں بینگا ہیڈ یہ آپ کا کام ہے کہ کوئی وزیر ہے اس میں اس کے کام میں مداخلت کرنا آپ کا کام ہے اس کو چیک کرنا آپ کا کام ہے بیوروکریسی کو چیک کرنا آپ کا کام ہے آپ مداخلت کرنی چاہیے یوں کہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے کہ مداخلت کرنا پسند نہیں کرتے اور کسو کرنی دیتے لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے کام میں کسی کو مداخلت نہیں کرنا دیتے وہ تو نظرہ آ رہا ہے ہر ہفتے مہینے میں چار پائیں دفعہ تو عمران خان صاحب وہاں پہ جاتے ہیں چلیں وہ ہیڈ ہیں وہ آپ کو گائیڈ لینڈ دیتے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرویز علی صاحب ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں نہیں کرتے سب کو پتا ہے اسی طرح میاں محمود رشید صاحب ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں نہیں کرتے پھر گورنر صاحب ہیں پنجاب صاحب وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے سب کو پتا ہے اس میں کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں کہ مداخلت کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ کہنا بھی عثمان بزدار صاحب کا وصیم اکرم پلاس صاحب کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہیں مداخلت خود ایز اے ہیڈ کرنی چاہیے ہاں اپنے کام میں مداخلت نہیں کرنے دینی چاہیے لیکن یہاں پہ میرا خیال میں کام اس کے برعکس ہو رہا ہے اس کے علاوانہ نے کہا ایک بڑی انہوں نے بڑی جیسی بات کیا جس وقت ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی مخالفت ہے آپ کو کسی بھی ٹائم اٹھائے جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا میرے لیڈر کا میرے پر پورا اعتماد ہے جب تک دانہ پانی لگھا ہوا ہے تو مجھے یہاں سے کوئی نہیں بھیج سکتا ہے تو اسمان بزدار صاحب یہ دانہ پانی نہیں اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب تک مجھے خدمت کا موقع ملے گا میں خدمت کروں گا عوام کی جب تک میرے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پریشر میں بھی ہوں یا یہ آپ بھی کہیں کہ میں پریشر میں نہیں بھی ہوں لیکن میں کام کرنا چاہتا ہوں میں کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں پھر یہ کہا جانا چاہیے تھا یہ دانہ پانی جب تک لکھا کہ آپ اوڈے کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ وہ اس انٹرو میں کھل کے سامنے آیا ہے پولیس جرائم کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہ پولیس جرائم جو ہیں وہ جس ٹیم اینکر نے کہا کامران شاہد صاحب نے کہ وہ بڑے ہیں پچیس فیصد جرائم انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ پہلے حکومتوں میں ریجسٹر نہیں ہوتے تھے اب ریجسٹر ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے ریجسٹر ہو رہے ہوں گے لیکن یہ تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ایک چیز پہلے انہوں نے اگر بڑی کمیابی سے چھپائی تھی تو ان کی پرفارمیس تو ٹھیک نظر آتی تھی کم از کم دیکھنے میں ٹھیک نظر آتا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جرائم کیونکہ ریجسٹر ہو رہے ہیں اس وجہ سے زیادہ ہوئے ہیں تو یہ تو end of the day آپ کے گلے پڑے گا تو آپ تو اس میں بھی ناکام نظر آنے ہیں آپ اگر یہ کہتے کہ دیکھیں اب جرائم نظر آ رہے ہیں لیکن پہلے ریجسٹر نہیں ہوتے تھے لیکن اب یہ کم ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں نظر آنے کے ریجسٹر ہونے کے باوجود کم ہوئے ہیں پھر آپ کی کمیابی کہا جا سکتا تھا آپ کو سیرہ دیا جا سکتا تھا کمیابی کا تیسرا انہوں نے کہا جی تنہائیں جو ہیں وہ ہم نے نہیں بڑھائی بلکہ کم کی سب کے سامنے آپ نے جو ایک بل پاس کیا تھا اپنی مرات لینے کے لیے پھر میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو وہ واپس لینا پڑا عمران حان صاحب نے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا تھا وہ تو ایک بات ہے مرات کتنی کم ہوئی کیا ہوئی اور ابھی آپ نے کہا کہ میمبرز کی تنخابی پہلے سے تھوڑی سی کم ہوئی ہے یہ ایسا نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے دو تین نیوز پیپر میں خبریں لگی تھی کہ ڈپٹی سپیکر کی سپیکر کی اور ایم پی ایس کی سیلرییاں بڑھائی گئی ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ تک بڑھائی گئی ہیں اس میں پورا ایک چارٹ بھی دیا ہوا تھا وہ آپ کسی بھی ٹائم ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی سرہ سر میرے خیال میں غلط کہا جا رہا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں ان کی کارگردی کے اگر ایسے دیکھا جائے کہ عمران حان صاحب ڈینگی کے حوالے سے آویرنس کے حوالے سے بڑا شور ڈالتے تھے بڑا کہا جاتا تھا شباز شریف اور ان کو بھی ہو سکتا ہے وہ ڈرامے کرتے ہوں گے اسی وجہ سے آپ لوگ آئے ہیں لیکن اب اتنے زیادہ ڈینگی کے کیس ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں راولپنڈی میں میں خود رہتا ہوں یہاں پر خود آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ سب زیادہ متاثرہ علاقہ راولپنڈی ہے لیکن ابھی تک یقین کریں ابھی تک میں بلکل بغیر ایگزیجیلیشن کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک دفعہ بھی کوئی سپریے کرنے والا یا کوئی چیک کرنے والا جو پانی چیک کرنے کے لیے آتے تھے میں پریویس گورنمنٹ کو کریڈٹ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں میں دے نہیں رہا ہوں لیکن میں پریویس کا کمپریزن اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے کم از کم خواتین آتی تھی لوگ آتے تھے سپریے کرنے کے لیے آتے تھے گھروں کو چیک کرنے کے لیے آتے تھے آج راولپنڈی کے اندر جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے یہاں پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا اب پتہ نہیں کہاں کہاں آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنیٹنگی کے حوارے سے بڑا فوکس کیا اور پنڈی کو تو بہت ہی فوکس کیا میں پنڈی سیٹیزن اپنیٹنگی کے رہنے والوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں گے ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے انڈ پہ انہوں نے جس وقت انہوں سے question کیا گیا کہ آپ کے چالیس ترجمان ہیں تو وہ کیوں ہیں تو انہوں نے کہا جیس نہیں چالیس نہیں ہے تو کچھ stand by پہ ہیں بلکہ anchor نہیں لکھما دیا stand by پہ ہیں اور یہ وہ چالیس جناب عثمان بزار صاحب کام جو ہے نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ action speaks louder than words آپ کو چالیس پہنتیس ترجمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر آپ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تو آپ کسی کو satisfied نہیں کر سکتے کسی کو تو کیا آپ کی اپنی party PTI کے اندر سے اس وقت آپ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اہم جو PTI کا worker ہے voter ہے وہ بھی اس چیز کے پر بات کر رہا ہے کہ عثمان بزار صاحب کچھ نہیں کرے تبدیل کیا جائے تو چالیس ترجمان بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے شباز گل صاحب وغیرہ ان کے رزق تو لگے ہوئے ہیں سب کے بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کی اس incompetence کی وجہ سے لیکن آپ مٹی کو سونا جو ہے نا وہ کس کوئی بھی کر کے بیچ نہیں سکتا زیادہ تیر تک یہ چالیس ترجمان بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اس چیز کے اوپر عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کارکردگی کا ہے پجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کی پارٹی تو ہوگی ہوگی اس سے ایفیکٹ آپ کی پارٹی بھی آئے گا آپ کے وزراء پہ تو آئے گا لیکن عام آدمی پہ جو آ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہاسپٹلز بغیرہ کے جو ٹیسٹ بغیرہ کے ایک لمبا پروسیجر کر دی ہے وہ اس کی بات اگلہ کے وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلے جا کے آپ فارم بھریں گے کہ میں ڈیزرونگ ہوں میں ایفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بھی ایک لمبا کام ہے کیونکہ عام آدمی کمپیرزن کرتا وہ دیکھتا کہ پہلے جب ہم آتے تھے دیکھ پرچی کٹواتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا اب وہ ذرا مرلے مشکل ہو رہے ہیں ہو سکتا آپ نے گوڈ فید میں کیوں لیکن اس کے بھی ریپکرشن آ رہے ہیں سامنے ان چیزوں کو بڑی سیریسلی دیکھنا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ